پولیس کی حراست میں خاندانی چور بیٹے اور پوتے سمیت دادا ہوا گرفتار ہائی ٹیک سمان کرتے تھے ساف ایک نمبری باپ کے دس نمبری بیٹے پولیس کی حراست میں کھڑے یہ خاندانی چور ہیں خاندانی اس لئے کیونکہ ان کی ایک دو نہیں بلکہ تین پیڑیاں چوری کے کام میں لگی ہیں دادا سے لے کر پوتا تک چوری کے الزام میں پولیس کے شکنجے میں ہیں چونکہ آروپی پوتا نابالک ہے اس لئے اس کی تصویر ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں دراصل سات دن پہلے پشچمی اجمیر تھانے میں راکیش نام کے شخص نے اپنے بیگ کے چوری ہونے کی شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد پولیس نے چوروں کو پکڑنے کے لئے اپنی تفتیش شروع کی کلی مشکت کے بعد پولیس کے ہاتھ ان چوروں تک پہنچے لیکن جب پولیس نے ان کے پاس سے چوری کا سامان برامت کیا تو ان کی آنکھیں بھٹی رہ گئیں برامت ہوئے سامان کی فیرست کافی لمبی ہے اب آپ کو وہ سامان دکھاتے ہیں جو پولیس نے برامت کیا ہے پولیس نے ان چوروں کے پاس سے الگ الگ کمپنیوں کے اٹھاون ٹیبلٹ آٹھ نئے موبائل سالیوں سے بھرے ہوئے دس بیک اور واردات کو انجام دینے کے لئے استعمال کی جانے والی بائیک برامت کی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سبھی ملزم اوڈیشا کے رہنے والے ہیں اور واردات کو انجام دینے کے لئے انہیں راجستان کے اجمیر شہر کو چنا ہے ازمیر جلے میں سہر میں موکیتہ پرس چوری اور اس پرکار کی کوئی پرس موٹسیکل سے وغیرہ لکھے جانے کی باردات بڑھ رہی تھی یہاں پہ جو پرس چوری کرنے والی ایک گینگ ہے اوڈیشا کی اس کو پڑھ رہا ہے ہمارے یہاں پہ قریب دس افریل کو ایک گٹنا ہوئی تھی جس میں ایک بیگ چوری ہو گیا تھا یہ اپنے پرانی منڈی سے اور وہاں پہ اس بیگ میں کاریب کافی پیسے سے اٹھاؤں نزار روپے کپڑوں کے بہت سارے جین سے ساڑیاں ہیں جوتے ہیں بہت سے سمانے جو انہوں نے چوریوں سے پیسوں سے بھی خریدے ہیں اور نگدی اٹھاؤں نزار روپے کی نگدی برامت اور بھی انیے تھانوں میں اس طریقے سے کیونکہ انہوں نے 21 دن ہوگے راجستان میں انٹر ہوئے تو بہت سے دیکھ واردات کی ہوگی اس کا پتہ کر رہا ہے فیلحال پولیس آروپیوں سے پوچھتاچ میں لگی ہے پولیس کو امید ہے کہ ان چوروں نے اور بھی کئی وارداتوں کو انجام دیا ہے بیورو ریپورٹ زی راجستان پیو دائفور میں بھی ودماشوں کے حوصلے بلند ہیں آپ پر چوروں کے گروہ نے ایک ایمپوریوم کو اپنا نشانہ بنایا اور بڑی چوری کی واردات کو انجام دیا چوری کی واردات کے بعد چود سی سی ٹی وی کی ڈی وی آر بھی لے اڑے بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے سورج پول تھانہ علاقے میں بدماشوں نے ایک بڑی لوٹ کو انجام دیا بدماش ایک ایمپوریوم سے قریب پندرہ لاکھ کی نگدی ساتھی ایک کروڑ روپے کی قیمت کے ڈائمنڈ اور سونے کے زیور لے کر فرار ہو گئے واردات شہر کے سب سے بڑے مارکٹ باپو بازار کے سلور ایمپوریوم میں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ چوری کی واردات کو انجام دینے آئے بدماشوں نے چابی سہی ایمپوریوم کے سبھی تعلق کو کھولا اور اندر آئے اس کے بعد انہوں نے لاکھر اور سیف کو توڑ کر اس میں رکھی لاکھوں کی نگدی سونے کے زیور اور ڈائمنڈز پر ہاتھ ساف کر دیا دکھان مالک ہے ان کے اکوڑے ان کے پیشل سٹونز ہے جیمز این جویلز ہے کچھ ریپیرنگ کا ان کا سامان آ رکھا تھا تو وہ چور لے گئے ہیں موقع دیکھا ہے کہ چوروں نے اتنے شاتیرانہ ڈھنگ سے چوری کی پولیس اس کا سراغ بھی نہیں لگا پا رہی واردات کو انجام دینے کے بعد چور سی سی ٹی وی کے ڈی وی آر بھی چورا کر لے گئے جس سے واردات کی گھٹنا قید نہیں ہو پائی فلال پولیس نے ماملہ درج کر چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے لیکن سوال ہے کہ اتنی بڑی مارکٹ میں چور آرام سے چوری کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں اور پولیس پرشاسن سوتا رہتا ہے